بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عرشد حسین ہے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں آزر ہوں یہ مادل سونی ایکسپیریا ایک زیکٹ اس مادل ہے کسٹمبر بتا رہے کہ اس میں بیٹری کا پرابلم ہے بیٹری کی ٹائمنگ بہت کم ہے چلو اس کو اپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے اس ویڈیو میں ایک خاص انٹرسٹنگ بات یہ ہونے والی ہے بلکہ میری آج کے بعد یہ کوشش ہوگی کہ میں اس چینل پر اس طرح کی ویڈیو لے کے آؤں جو یوٹیوب میں کسی نے ابھی تک اپلوڈ نہ کی ہو اسی پرابلم کی سلوشن کے بارے میں اور ایسے میتھڈ کے بارے میں اب اس موبائل میں میری کوشش ہوگی کہ میں اس کی بیٹری ریپلیس کروں اور بیٹری اس کی جو ہے ابھی مارکیٹ میں اس کی اویلیبل نہیں ہے تو میں یونیورسل کوئی بھی بیٹری اس میں ریپلیس کر کے آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اس ویڈیو سے آپ لوگ یہ سیکھ سکتے ہو کہ کبھی آپ کے پاس کسی مادل کا بھی موبائل آج ہے جس کی بیٹری مارکیٹ میں اویلیبل نہ ہو تو آپ لوگ کو یہ میں سکھاؤں گا کہ آپ یونیورسل کوئی بھی بیٹری جو آپ کے پاس موجود ہو تو آپ کسی بھی مادل میں یونیورسل بیٹری کی سر آپ ریپلیس کر سکتے ہو اور صحیح بلکل پروپر وقت کرنے والی بیٹری ہوگی اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بیٹری میں یہ بیٹری بھی چیک کر رہا ہوں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے شروع میں اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو تو اس موبائل میں جیسے ہی میں نے چارجر کنیٹ کیا تھا تو چارج کا نشان آیا تھا لیکن یہ کہ یہ چارج سیو نہیں کر رہا ہے اور ریٹ نشان سے آگے نہیں جا رہے تو یہ بیٹری ہے ڈیڈ بیٹری ہے کیونکہ اب یہ میٹر سے میں نے چیک کیے اس میں زیرو اٹیج بتا رہے تو چلو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بیٹری ٹائمنگ آل لیڈی کسٹمر نے کمپلین کی ہے کہ اس کے بیٹری ٹائمنگ بہت کم ہے مطلب ہانڈر پرسنٹ چارج کرتا ہے اس کے بعد تقریباً سیونٹ ایٹی پرسنٹ پر تقریباً دو تین منٹ میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آف ہو جاتے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ بیٹری سیل اس کا بلکل ویگ ہے تو چلو گائز ویڈیوز کی طرف جاتے ہیں پہلے ہم اس خراب بیٹری سے یہ ریبن چارجنگ کٹ نکال کے دوسری یونیورسل بیٹری پر چیک کریں گے ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں طرح سا ہولٹیج بتا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بیٹری جو ہے سیل اس کا بہت طویق ہے تو اگر یہ صحیح بھی ہو جائے چارج سٹارڈ بھی کر لے تب بھی یہ کام نہیں دے گا یہ میکہارز آپ دیکھ رہے ہیں یہ طرح کم بتا رہے ہیں اس میں یونیورسل بیٹری میں میکہارز کم ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ والے سیل میں لگا لوں تو یہ ٹائمنگ میں تھوڑی کمی آئے گی لیکن یہ کام صحیح پروپر ورک کرے گی کیونکہ ابھی اس کی بیٹری آویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں تو اب مجبوراً مجھے کوئی یونیورسل بیٹری اس میں لگانی پڑے گی تاکہ موبائل آن ہو جائے اور یوز میں آ جائے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک یونیورسل چینہ بیٹری ہے پچی سو مگہارز ہے اور پرانی بیٹری کا کنیکٹر میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کی ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ موبائل آن کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کی فٹنگ کریں گے لیکن پروپر پہلے چیک کرنا ضروری ہے اب یہ اوپن ہے اب یہ دسپلی کنیکٹ کرتے ہیں اس طرح کی کوئی بیٹری اگر آپ لوگ ریپیئر کروانا چاہتے ہو تو یہ تسلیح ہونی چاہیے کہ بیٹری وائر کسی بورٹ کے کسی بھی حصے سے ٹچ نہ ہو کیونکہ یہ آپ کے لیے موبائل میں خرابی لاسکتے ہیں کوئی بھی فارڈ آ سکتے ہیں اب یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں موبائل پہ سونی لوگو آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹری ابھی کنیکٹ ہے اور صحیح ہے لیکن ابھی چارجنگ ہم چیک کریں گے کہ یہ سیونگ کرتا ہے نہیں کرتا ابھی اس میں 15% 16% کی 15% چارج پتا رہے ہیں اور تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں کہ ایک پرسنگ بھی یہ چارجنگ سیو کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹری تو صحیح ہوگی کام بھی کریں گی لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر چیک کریں گے فل چارج کر کے پھر مکمل یوز کریں گے بلکہ کسٹمر کو بتائیں گے کیونکہ اس میں آل ایڈی کوڈ لگا اس طرح یہ کوئی بھی بیٹری اگر آپ لوگ ریپلیس کرتے ہو اور خاص کر جو یونیورسل بیٹری جو موبائل کے اپنی مارڈل کی بیٹری نہ ہو تو کسٹمر کو پھر چیک ورنٹی دو گے تاکہ وہ چیک کر سکے کہ یہ صحیح پراپر کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی اور یہ ویڈیو آل ایڈی میں نے تقریباً تین چار مہینے پہلے بنائی تھی لگا بھی اس کو میں لیٹ ایڈیٹ کر رہا ہوں اور ابھی تک کسٹمر نے مجھے کوئی کمپلین نہیں کی اس کا مطلب یہ کہ بیٹری میں نے لگائی تھی وہ بالکل صحیح ہے تو کام بھی ورک بھی صحیح کر رہی ہے اس وجہ سے واپس کسٹمر نہیں لے کے آئے جس یہ ایک پرسنڈ بھی اگر یہ چارج سیو کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹری صحیح ہے پھر آگے ہم چیک کریں گے کیونکہ کم ٹائم میں یہ بیٹری آپ اس طرح نہیں چیک کر سکتے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا اس کو آپ پل چارج کرو گے ہنڈڈ پرسنڈ تک اور پھر اس کو یوز کر رہے گے کم از کم ٹین پرسنڈ تک یوز کرو گے ایک دو تین دفعہ اس طرح آپ بیٹری کے ساتھ پل چارج اور پھر ٹین پرسنڈ تک یوز تو اس کا ٹائمنگ آپ کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیٹری کتنا کام کرتی ہے اور یہ احتیاط رکھیں کہ یا بھی یہ چارجنگ سٹرپ یا چارجنگ بیٹری کے جو کٹ ہیں یہ آپ ہنڈڈ پرسن شور کر لو خود کو کہ یہ آپ کور کر لو کور کرنے کے بعد آپ اس کو اس کی پیٹنگ کرنی ہے کیونکہ اگر کسی غلطی سے بھی بورڈ کے ساتھ یا بورڈی کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تو یہ موبائل میں فارٹ لا سکتا ہے موبائل آپ کا خراب کر سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو صحیح پروٹیکٹ کریں اس کے بعد کمپلیٹ اسیمبل کریں جس طرح آپ کے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں میں اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں اس پہ کوشش کریں میں آپ لوگ سے اکثر ہر ویڈیو میں بار باری کہتا ہوں کہ میں ویڈیو ایڈیٹ کرتے ہوئے کافی کٹنگ کرتا ہوں یہ ویڈیو تقریبا گھنٹے سے یا تقریبا 45 منٹس کی ویڈیو تھی میں نے اس کو ایڈیٹ کر کے بہت شارٹ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایک پرابلم سلوشن میں بتا سکو اور کم ٹائم میں لیکن یہ ہے کہ اس چینل پہ آپ لوگ ٹرسٹ کر سکتے ہو کہ اس پہ کوئی بھی فیک ویڈیو نہیں آئے گی جو ویڈیو کا تمنیل ہوگا ٹائٹل ہوگا جو ویڈیو کا ٹاپک ہوگا تو سیم ایک ہی ویڈیو آپ لوگوں کو ملے گی اس میں کوئی آپ کو جھوٹ یا کوئی فیک ویڈیو نہیں ملے گی تو اس وجہ سے میں ایڈیٹ کر رہا ہوں ایک کو پاس بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچے اور کم ٹائم میں آپ کو انٹرسٹنگ ویڈیویں مل سکیں تو بھائیو اس کو چیک کرتے ہیں اور ایک گزارش ہے کہ آپ لوگوں کا مجھے سپورٹ چاہیے اس چینل کے لیے ڈیلی امیزنگ ویڈیو جھوٹو چینل کے لیے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور گروف میں اس کو شیئر کریں تاکہ آپ میرے نئی جتنی بھی انٹرسٹنگ ویڈیو آنے والی ہو تو نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو آسانی سے مل سکیں اور نئی ویڈیو تک آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلے نئی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی اور خاص کر پرندوں کا میں اکثر میسیج کرتا ہوں جانوروں کا زیادہ خیال لکھیں پانی کا بندو بس کریں اس کے لیے شکریہ اللہ حافظ